اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روٹ کاؤز ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیوں ہم اخلاقیات سے اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کی زائری کمزوریوں کو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کی پہچان بنا لیتے ہیں اگر کوئی زائری طور پر محضور ہے یا وہ اس کو کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کو اس کی پہچان بنا لیں گے اس کی شخصیت کی پہچان بنا لیں گے اس پر تنقید کریں گے ہم اس کو اس کے اسلام سے بلانے کی وجہ اس کی کمزوری کا ایک نام رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو اسی سے پکارتے ہیں جیسا کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کا کمپلیکشن تھوڑا ڈارک ہو گیا تو وہ ہم کہہ دیں گے یہ کالو ہے اگر کوئی کسی حادثے میں کسی آنکھ سے محروم ہو گیا یا پیدائشی طور پر وہ تھوڑا سا ہے اس معاملے میں کمزور تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اندہ ہے یا کانہ ہے ناظرین میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین مصور ہے اس کی بنائی ہوئی تمام چیزیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ ہماری اکل کی کمزوری ہے ہماری کم اکلی ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہری خد و خال سے ان کی پہچان بناتے ہیں ناظرین اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وحید رانا اور یہ بیڈیا انورسٹی کے انتہائی سینئر پروفیسر ہیں رائٹر ہیں انتروپولیجی ان کی بکس چاہیا ہوئی ہیں میڈیا کی بکس چاہیا ہوئی ہیں اور انہوں نے مختلف انگریزی کتابوں کا بھی درجمان کیا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں یا ہم کسی بارے میں کچھ برا بلا کہتے ہیں اس کے ظاہری کمزوری کو دیکھیں یہ نہیں کہ اس کا کام غلط ہے یہ کہ وہ فیزیکلی انفیٹ ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہم یا آپ نے بہت ہی اچھا سبجیکٹ بات کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے دراصل جب ہم کسی کی کمزوری یا کسی کی خامی جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا اشارہ کر کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یا اس کا تعرف کرواتے ہیں تو دراصل ہماری لاشوری طور پر ہماری اپنی شخصی کمزوریاں ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریاں اور ہماری وہ کمزوریاں جن کو ہم چھپاتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ ہماری اندر ہیں ہم ان کو چھپانے کے لیے لوگوں کی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں اس کو حوالہ بناتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا جو پڑا سبق آموز ہے اسلامی تاریخ سے ہے حضرت بلال حبشی کو آپ جانتی ہیں حضرت بلال حبشی کو ایک دفعہ ایک صحابی ابو زر تھے انہوں نے کہا کہ کسی بات پر مشورہ دیا تو کہا کہ اے کالی ماں کی اولاد تو بھی مجھے مشورہ دے گا تو حضرت بلال نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا تو وہ مسجد چرے گئے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ مجھے ابو زر نے یہ کہا تو رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا ابو زر کی طرف اور کہا کہ تم اس کی پہچان کو اس کی خامی بتا رہے ہو اور اس کا مزاق اڑا رہے ہو اللہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بد تہذیب ہو وہ بدناشت نہیں کر سکے باہر آئے رونے لگ گئے مٹی پہ زمین پہ لیڑ گئے مسجد کے باہر ابو زر اور انہوں نے انتظار کیا کہ حضرت بلال آئے تو حضرت بلال آئے تو انہوں نے کہا کہ تم میرے مو پر پہر رکھ کے گزرو اور ٹھوکر لگاؤ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں نیچ ذات کا گھٹی آدمی ہوں اور تمہارے بیارے میں کہا ہے کہ تمہاری ذات عرفہ ہے تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے گلے ملے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہم ہمارے مذہب میں بھی اور اخلاقیات کی تمام کتابوں میں تمام مذہب میں تمام عقیدوں میں کسی کا مذہب اڑانا کسی طرح بھی پسندیدہ عمل نہیں ہوتا دیکھئے جب ہم حوالہ دیتے ہیں یہ ہماری بدخلاقی اور بدتہذیوی کی علامت ہے اس کی وجہات بہت سی ہیں وہ آپ مجھ سے بات کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا سر آپ کے واقعے سے یہ ریلیٹیڈ ایک واقعہ ہے ازان والا حضرت بلال وہ بھی سہم ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو وہ لیبل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ خود بچ جائے وہ خود ایک پردے کے پیچھے لوگ اس کے طرف تنقید نہ کریں یہاں یہ بات ہے دیکھیں انسان کو پہچاننے کے لیے دو طریقے ہیں اوصاف ہوتے ہیں اس کی خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایسی چیزیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ معاشرے کے لیے یا کریٹیو ہوتا ہے وہ اس کی پہچان بنتی ہے کسی آدمی کا رنگ کسی آدمی کی شکل و صورت وہ پہچان نہیں بنتی ہم یہ کرتے ہیں وہ لوگ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ برائی موجود ہے اور ہم اس کو ختم کرنے کی بجائے پرموٹ کرتے چلے جا رہے ہیں میں بڑے عرصے سے کہتا آیا ہوں یعنی اپنے طور پر جہاں بھی بات کرتا ہوں اپنے سرودنٹ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہمیں معاشرتی طور پر کمزور بھی کرتی ہے دیکھئے آپ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی ملک ہو ہمیں ان کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے پاکستان دنیا کا واحد تو نہیں لیکن ان چند ملکوں میں ضرور ہے جہاں پر لوگوں کی شکل و صورت لوگوں کی رنگ لوگوں کی جسمانی عیب یعنی خرابیاں کسی کی تانگ نہیں ہے تو ہم اسے لگڑا کہتے ہیں کسی کے بازو نہ ہو تو ہم اسے ٹنڈا کہہ دیتے ہیں اور کانا یہ لفظ آپ نے اہم سنے ہیں ہمارے تو معاورے بسی زمان دیکھئے یہ ناپسندیدہ الفاظ ہیں دوسرے ملکوں میں تو ان الفاظ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے اور لاکھوں ڈالر ان کو جرمانے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کہنے والوں کو اور جو لوگ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اگر ان کے جسم کا عزو معذور ہو گیا ہے کام نہیں کر رہا تو آپ دیکھیں کہ پیراولمپکس ہوتے ہیں اس میں کتنے لوگ کتنے بچے کتنے گانگ لوگ کارناہ میں انجام دیتے ہیں آپ نے پاکستان میں ابھی میں چند دن پہلے دیکھا تھا ایک سکول ٹیچر ہیں دونوں ٹانگیں نہیں رہی لیکن وہ پچوں کو بردستان میں تعلیم دے رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سی ایک بچی ہے جو معذور ہے لیکن وہ بہت انجیو کے تحت بڑے بڑے کارناہ میں انجام دے رہی ہے ایک اگر چیز سے آدمی محروم ہو جائے تو اس کی بہت سی خوبیاں جو ہیں وہ انہیس ہو جاتی ہیں ان کا زیادہ پروڈکٹیویوز وہ کرتا ہے اس کی کانسنٹریشن وہاں چلے جاتی ہے یہ سننے میں آئے کہ اگر ایک چیز خدا لیتا ہے تو اس کا ڈبل آپ کو کسی اور میں دیتا ہے بلکل خدا غفور الرحیم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس میں سب سے نازک بات اس طرح یہ ہے کہ ہم انسان ہیں ہم نیچر کو گوڑ کو اور اس کی کریئیٹیوٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کرتے ہیں یہ ایک جسارت ہے اور بہت بری بات ہے بہت نافرمانی ہے خدا کو نام ماننے کے مترادف ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو ہم چیلنج کریں یعنی اس کے کرافٹ کو اس کے آرٹ کو اس کی کریئیٹیوٹی کو ہم کہیں کہ صحیح نہیں بنایا ہم نے صحیح نہیں بنایا تم نے اس میں خامی رکھی ہے یہ بری عادت ہے سر ایک اور سوال ہے کہ جب ہم کسی کو کرتے ہیں اس چیز پر لیبل کرتے ہیں اس کو سٹیگمیٹائزڈ کرتے ہیں تو یہ تو جو سٹیگمیٹائزڈ ہو رہا ہوتا ہے یا جو لیبل ہو رہا ہوتا ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے کیا یہ خطرناک بیماری سے بھی زیادہ جان لے ہوئے ہیں بہت خطرناک ہے یہ خطرناک بیماری سے بہت بڑھ کے ہیں یہ معاشرے کا ناسور ہے اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ینگ بچہ جب اپنی وہ گروہ کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے معاشرے سے اس وقت اس کی صلاحیتوں کو چیلنج کر دیا جاتا ہے مزاک اڑا کے اور وہ ان کا اظہار نہیں کر سکتا دنیا بھر میں ایسے ادارے موجود ہیں دنیا بھر میں ایسے معاشروں کے اندر مثالیں موجود ہیں جبکہ کسی شخص کو کسی ایک چیز سے محروم ہو گیا یا پیدائشی طور پر محروم تھا تو اس کے بعد اس آدمی کی ان صلاحیتوں کے لوگوں نے معاشروں نے اسکول نے کالج نے انسٹیوشنز نے دوسری صلاحیتیں جو اس میں موجود تھی ان کو پربورٹ کرنا شروع کیا ان کو انکریج کیا انکریج کرنے کے ساتھ اتصال افضائی کی تو وہ لوگ مارکات اللہ را کام انجام دے گئے کیا اثر پڑتا ہے جو دیکھئے اثر بہت پڑتا ہے آپ یہ جانتی ہیں کہ چلیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اس نے اپنی کیابنٹ کا پہلا اجلاس بلایا اور اس اجلاس کو کہا کہ میں آج تمہیں ایک بڑے آدمی سے مصر سے تعریف کراتا ہوں کیابنٹ کے پہلے اجلاس کو اس اجلاس کے اندر اس نے جس شخص کو بلایا وہ مصر کے بہت بڑے سکولر تھے اور ڈاکٹر تہا تو اس نے ڈاکٹر تہا کو بلایا اور کہا کہ یہ مصر ہے اور وہ نابینات ہیں تہا حسین آپ نے ہم کا نام سنا ہوگا صرف نبی کی بہت کمال کی کتاب لکھی ہے گریٹ سکولر مسلم دنیا میں جانے بہت بڑے نام کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تہا حسین ہیں ان کو ملو یہ مصر ہے یہ ہوتا ہے زندہ قوموں کی نشانی اور سب زندہ قومیں ایسے کرتی ہیں آپ کی عمر میں آپ جیسے بچے ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہمیں ایسی روایتیں لے کے چلنی ہیں کہ پتہ لگے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں ایک اچھی تہذیب اور مذہبی طور پر اخلاقی طور پر اور تاریخی طور پر ہم ایک اچھے ورسے کے مالک ہیں اس سے یہ ایک ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر تقلیق جو یونیک ہے مختلف ہے تو ہم اس کی صلاحیت ہر کسی کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں ہم یہ کیوں نہیں جج کرتے کہ اگر یہ اس چیز میں لیک کرتے ہیں تو دوسرے میں اس کی صلاحیت ہم سے ہو سکتا ہے ڈبل ہو تو یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں ایسا کیسا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چیز پر کرنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیز پر کرتے ہیں ہم اصل میں لا شعوری طور پر کرتے ہیں جو آدمی کرتا ہے وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی تقلیق کو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس سے انکار کرنے کا مرتقب ہو رہا ہے لیکن وہ چاہتا نہیں ہے ایسا اس کو پتا نہیں ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی اور اس کو سکھایا نہیں گیا کہ ایسا مت کرو جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے بعد کچھ لوگ سنیں گے بھی اس کو گفتگو کو جو سنے گا مجھے امید ہے کہ وہ غور کرے گا اور آئندہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پیغام کو اس میسیج کو اور اس جیسے دیگر پیغامات کو ہمیں پھیلانا چاہیے لوگ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے جو آدمی کر رہا ہے اس کو یہ بتایا جائے گا جیسے آپ نے کہا کہ خدا کی تخلیق کو چیلنج کرنا خدا کی تخلیق کے انکار کرنا اور نا ماننا اس کو پتا لگ جائے گا کہ وہ اس حرکت کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر وہ اس سے باز آئے گا پھر دیکھئے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصل میں آدمی پیکیج کی پیداوار ہے انڈیویجولی کوئی چیز نہیں ہوتا بہت سے ادارے ہیں جن کم انتروپالوجی کی زبان میں سوشل انسٹیوشنز کہتے ہیں جو انسان کی تربیت کرتے ہیں ان میں آپ کا سکول ہے آپ کی فیملی ہے آپ کا محلہ ہے انوائنمنٹ ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور پھر آج کل کے زمانے میں میں جس زمانے کی پیداوار ہوں تو میرے تو تربیت ہوئی تھی یا میری عمر کے لوگوں کی یا میرے بعد کچھ عرصہ وہ سکول میں ہوئی تھی خاندان میں ہوئی تھی اور ماحول محلہ سوسائیٹی انوائنمنٹ نیبرہوڈ تربیت کر رہی تھی لیکن آپ کی جو نسل ہے جو ہمارے اب بچے یونیسٹریوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے چوتھا ادارہ بھی آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں میڈیا یہ سب سے سٹرونگ ہے یہ انفلنس کر رہا ہے آپ کی شخصیت کو آپ کے زیادہ تر تھوٹ پیٹرن آپ کی سوچ آپ کی سمجھ آپ کی چیزیں جو آپ نے ساتھ کہری کر رہی ہیں سیکھ رہی ہیں وہ پیداوار ہیں میڈیا میسیج کی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ اسلاح کرتے ہیں لیکن اسرا سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ نا لیتے ہیں بری باتوں کو بھی یہ بھی ہے بلکہ یہ ہر چیز کے پروتھ اور کونس ہوتے ہیں اور ہم ان کے ڈسیڈوانٹیجز کو بھی اپنا لیتے ہیں سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں وہ اس چیز میں ادار ادا کرتے ہیں ایک آپ کی فیملی ہوتی ہے دوسرا سوسائٹی اور انوائرمنٹ اور جو فورت آج کل آگے سیکٹر وہ ہے جہاں پڑتے ہیں اگزیکٹلی میڈیا بھی آگے سر آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کاموں میں غلط نہیں لگتا لیکن جو دوسرے کرتے ہیں ہم اس پہ کرتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں اس پارے میں کہ ہم جو خود کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے ٹھیک ہے لیکن جب دوسرا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے اصل میں انسان جو کچھ کرتا ہے جو سمجھتا ہے وہ یہ تو انسانی فطرت میں ہے جبلت میں ہے کہ وہ اپنے اقدام کو صحیح سمجھتا ہے یہ بات بری نہیں ہے اپنے اقدام کو صحیح سمجھنا اگر آپ اپنے جو آپ کرتے ہیں اسے صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں اس لیے یہ بات تو غلط نہیں ہے غلط بات جو ہے دراصل جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے تمام کاموں کو ہم غلط کہیں مثلا میں پسند کرتا ہوں صبح ناشتے میں پراتھا کھانا تو یہ تو غلط بات نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہر وہ آدمی جو پراتھا نہیں کھاتا وہ غلط ہے یہ بات بری ہو جائے گی اس کو ہم پھر انتھرپالجی کا میں سٹوڈنٹ ہوں اور میں اس کا ذکر کروں گا سوشل سائنسز کا میں طالب علم ہوں پڑھتا ہوں اسی علم کو جہاں پھر اس سے آپ لوگوں سے شیئر بھی کرتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہتنے ایتنو سینٹرزم یعنی اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ میری جو تصور ہے وہ درست ہے اور میرے علاوہ باقی غلط ہیں اپنی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں درست ہے دوسروں کی بات کو غلط نہ سمجھیں دوسرا جس پرسپیکٹیو میں جس انداز سے کہہ رہا ہے سمجھیں اور اس کو برداشت کریں ادم برداشت ایک بہت بڑی بیماری ہے بہت خطرناک چیز ہے اور یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے معاشرے کی گروت رک جاتی ہے معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ جب دوسروں کی بات سنتے ہیں تو اپنی بات کے اندر اصلاح کر لیتے ہیں میں سوچ رہا ہوں مجھے کچھ پتا ہے آپ کو پتا ہے کسی اور نے ایک اور بات بتائی آپ نے برداشت کی سنی غور سے توجہ سے ہو سکتا ہے آپ نے خیالات میں کچھ ترمیم کر لیں ہو سکتا ہے آپ کی بات کے نتیجے میں وہ بھی ترمیم کر لیں اپنی بات میں تو اسے کہتے ہیں کنسینسز ڈویلپ کرنا کنسینسز ڈویلپ کرنا ایک سہت بند مہاشرے اچھے مہاشرے کی ایک نیچانی ہوتی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ ایک acceptance آنی چاہیے آپ دوسرے برداشت ناظرین اس کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی break پہ ملتے ہیں آپ کو اس break کے بعد مہاشرے کی ویلکم بیک فیویرز سر جیسا کہ آپ نے بات کی تھی میڈیا کی کہ میڈیا ہمیں پہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری نئی نسل پہ پرانی نسل پہ ہماری سوسائیٹی پہ اور ساتھ آپ نے بات یہ کیے کہ سکول کالجز جو ہماری لائف میں رول پلے کر رہے ہیں ہماری اپ برنگنگ میں تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کے کیسے ہے جی بالکل میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا انوارمنٹ ہوتی ہے آپ کو جس کو نیبروٹ کہتے ہیں اس سے آپ سیکھتے ہیں نیبروٹ تو پیداوار ہے انہی چیزوں کی اسکول ایک ایسی جگہ ہے کالج ایسی جگہ ہے یونیورسٹی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ٹیچرز ملتے ہیں وہ آپ کو کچھ میسج دیتے ہیں کچھ آپ کے فیلو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پیئر گروپس ہوتے ہیں وہ آپ کو میسج دیتے ہیں جن سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ان اداروں میں تعلیمی اداروں میں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر اسادزہ کی ذمہ داری پہلی ہے سب سے پہلے وہ چونکہ خالی ذہن سلیٹ کی طرح بچے آتے ہیں ان کو یہ میسج اچھا دیں کہ دیکھئے اچھا انسان بننے کے لیے معاشرے میں اچھی روایت قائم کرنے کے لیے آپ کو ان ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اپنی ذات کا حصہ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کو نہ کرنے سے آپ کی شخصیت کتنی بری لگتی ہے آپ جب کسی کا مزاک اڑاتے ہیں کسی کو ریڈیکیول کرنا جو انگریزی میں کہتے ہیں ریڈیکیول کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی شخصیت کا ایک برا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کھتے ہیں اچھے آدمی بنی ہیں پوزٹیو بنی ہیں یہ تو میڈیا میڈیا کا رول بہت اوورویلمنگ سٹرونگ ہے اس لیے کہ میڈیا ہماری سوسائیٹی میں دیکھئے ہمارے گھر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ رہتے ہیں میں رہتا ہوں میرے بچے رہتے ہیں آپ رہتی ہیں آپ کا بھائی ہے آپ کی والدہ نہیں ہے آپ جس گھر میں رہتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے پانچوان آدمی بھی رہتا ہے وہ پانچوان آدمی جو ہے وہ آپ کا تلیویزن سیٹ ہے جو ہر وقت موجود ہے بول رہا ہے اور یک طرفہ بول رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے آپ سے سننے رہا مطلب یہ ہوا ہے اور نہ صرف بول رہا ہے یک طرفہ طور پر بلکہ آپ اس کو بہت توجہ سے سن رہی ہیں ہم پہ اثر انداز کر رہا ہے جس طرح آپ گھر میں اپنے بھائی سے اتنی بات نہیں کریں گی والدہ سے والد سے اور وہ لوگ آپس میں اتنا بات نہیں کرتے جتنی ہم سب مل کے اس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اس کی بات کو سنتے ہیں اس میں ٹی وی میں چلنے والی وہ فلم بھی آتی ہے جو ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں یا میں بتاتا ہے ہماری سنتا نہیں اثر ہوتا ہے بہت زیادہ وہ پانچ ماں فرد آپ کے گھر کا ہو گیا تو میڈیا اس ان ٹی کھانے ہے زبان ہے آپ کی زبان بدل گئی ہے سلینگ بہت زیادہ ہو گئے ان معاشروں میں بولی جانے والی سلینگ ہم استعمال کرتے ہیں جن معاشروں کو ہم میں سے بیشتر لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے کیونکہ لفظ کا معنی اس اب وہ ٹیلیویشن ہمیں کیا بتا رہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لیجسٹیشن کی ضرورت ہے جو ہوئی ہوئی ہے پاکستان کا ایک کوڈ ہے میڈیا کا اپنا جو لاغو ہوتا ہے جس کے اوپر دیکھا جاتا ہے عدالتوں کے پاس اس کے اختیارات موجود ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا سب سے زیادہ یہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے سب سے زیادہ بے قابو ہے اس طرح کے اخلاقی معاملات میں ایک تو پاکستان کا میڈ سٹریم میڈیا جو ہے جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے کمرشل میڈیا اس کو کہتے ہیں وہ میسج دے رہا ہے جس کے اندر اس کو صرف کمائی سے غرض ہے وہ آپ کی تربیت کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا جو اس کو سمجھنا چاہیے سر آپ نے یہ بات کی تو کیسے یہ ہر کوئی کہتے کہ کرنا چاہیے لیکن کیسے کریں اس کے لیے اس کو سکھایا جائے اس کو بتایا یہ چھوٹی بات دنیا میں بہت کم معاشرے ایسے ہیں جو سبق پڑھانے سے سکھانے سے ٹھیک ہوئے ہیں دنیا کے تمام معاشرے جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے اخلاقیات نافذ ہوئی ہیں وہ قانون سے نافذ ہوئی ہیں جب تک آپ قانون آپ کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ گاڑی تیز چلائیں گے تو آپ کا چالان ہوگا آپ گاڑی چلان بند نہیں کریں گے آپ کو لیکچر سرمن اخلاقیات جتنی مرضی سکھائی جائیں آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے اسی طریقے سے آپ گندگی پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تدبیت ہونی چاہیے لیکن قانون ہونا چاہیے میڈیا کی بھی قانون چاہیے ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو میڈیا ہے وہ مزاق اڑانا اس کا سب سے پسندید عمل ہے آپ ٹی وی شوز دیکھئے آپ جو رات کو لیٹ نائٹ شوز آتے ہیں مختلف چینلز پر جس میں کچھ مزاہی آدھا کار بیٹھے ہوتے ہیں ایک اینکر ہوتا ہے کچھ مہمان آتے ہیں وہ مزاق کرتے ہیں سب سے دل پسند اور ان کا جو منچاہہ جو موضوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مزاق کرنا کسی کی ذات کسی کی شخصیت کسی کے رنگ کسی کے چھوٹے قد کسی کے لمبے قد کسی کے مٹھاپے کسی کے آنکھوں کا سائز ناک کا سائز اور اس طرح کی باتوں پہ وہ کرتے ہیں اور اتنی بری طرح مزاق اڑاتے ہیں کہ وہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی ایک جیتا جاگتا باقی لوگوں جیسا انسان ہوں وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے نہ صرف یہ جسمانی احبوں کا مزاق اڑاتے ہیں بلکہ ذاتوں پیشوں ہم مزاق اڑاتے ہیں بعض پیشوں کا ان کو دکھاتے ہیں کہ اس پیشے کے اندر جو آدمی کام کر رہا ہے وہ مزاہیہ ہوگا وہ قابل عزت نہیں ہوگا مزاق اڑاتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ آدمی کم اقل ہوگا ہمارے برابر کا نہیں ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے محاورے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں آپ یقین کریں آپ کو پتہ ہوگا بلکہ کہ کہیں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کسی بھی دنیا کے چینل پہ چلے جائے فلم دیکھیں اس پہ نہیں ہوتا یہ دکھا جاتا اور دکھا جائے گا تو اس کو بھاری جرمان ادا کرنے ہوں ہمارے ہاں یہ دکھا جاتا سکھا جائے بتایا جائے انکر کی تربیت کی جائے کسی اب تک یہ بھی کام آ سکتا لیکن لیجسٹیشن قانون اتنا سخت قانون ہو کہ ان کو بھاری جرمان دینے پڑے تو آپ کا مطلب ہے کہ قانون ہی اس چیز کو روک سکتے جی قانون پہ عمل درامت برائی کو روکے گا جب تک قانون نہیں ہو گا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر قانون نہ ہو اور لوگ برائی چھوڑ دیں برائی چھوڑتے ہیں لوگ سخت جب ان کو پتہ ہوتا ہے جب یہ پیونٹیو ایکشن سے گزرتے ہیں بار 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 تو ان کی عادت بن جاتی ہے دیکھ سلک پھینک گا تو مجھ جرمان ہو جائے لیکن گورا جو اس معاشرے میں پیدا ہوا یا دوسرے معاشروں کے لوگ گورا ہی نہیں ہم گورا ہر اس آدمیوں کہتے ہیں جو ہم سے الگ باہر ہیں جاپان میں چلے جائے سنگاپور میں چلے جائے تو وہ لوگ جو ہیں وہ عادی ہیں دیتا ہے کہ کوئی دس بن مجھے ملے گا تو اس میں پھینک دوں گا لیکن وہ کچھ دن دیکھتا ہے اس کے بعد بڑے اتمنان سے اس کو سوشل انیمال اس کو سانچے میں ڈھالنے کے لیے میں کوئی قانون ضروری ہے لیکن قانون اس سے ضروری ہے تربیت ادارے جو لوگ کو پابند کرتا ہے کہ یہ حرکت نہ کریں تو لوگ نہیں کرتے تو اس واسطے میڈیا اس کے اندر یہ جو میں نے سب سے خطرناک چیز آپ کو بتائی کہ مزاق اڑایا جاتا ہے شوز کے اندر ڈرام وں کے اندر یہ ہم قانون سے دور کر سکتے ہیں ان کو سکھا کے پڑھا کے شاید بہت لمبا کام ہے سر آخری سوار میرا آپ سے یہ کہ یہ جو اسلاح کا فکتان ہے یہ اخلاق کے آج سے اس قدر گر شکے ہیں یہ ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف کیسے لا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ میں جہالت کہوں گی کہ اگر پڑھا لکھا انسان بھی کام کر رہے تو وہ جاہل ہے تو یہ جہالت کے اندھیرے ہیں تو یہ کیسے نکلیں گے لوگوں سے بہت تعلیمی آفتہ لوگ جو باتیں آپ نے آج کی ہیں بڑی اچھی بات ہیں آپ نے چھڑی موضوع بڑا اچھا تھا دیکھ تعلیم میافتہ لوگ جو ہیں بہت اچھے جن کے پاس ہنر ہے تعلیم ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں جو انپڑ آدمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اس کا تدارک نہیں کر سکتی اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک روایت پیدا کرنی ہے ایک ہمیں تربیت ان کی وہ ٹھیک کرنی ہے اور ہمیں معاشرے میں احساس پیدا کرنا ہے اگر میں جس موضوع پر آپ نے بات شروع کی تھی اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہو اور میرے سننے والے اس کے جواب میں ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ہوتے ہیں جو نا پسندیدگی کے ہیں تو میں آئندہ وہ کام نہیں کروں گا مجھے پتہ ہے اسے کہتے ہیں تو سوشل ڈس اپرو جب ہوگا تو مجھے وہ حرکت نہیں ہوگی میں ایک ڈیوینٹ بیہیویر کا اظہار کر رہا ہوں وہ جو نا پسندیدہ ہے لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں اور معاشرہ یا لوگ آڈینس اس کی تعریف کرتے ہیں تو میں میڈیا اور پھر فیملی کے اندر ایک اچھی روایت آپ جب لے کے جائیں گی تو وہ روایت ایک چونکہ فیملی ایک یونٹ ہوتا ہے اس یونٹ کے اندر پیدا ہوگی تو اس فیملی کے اندر سہی دوسری فیملی اس تک ٹرانس فر ہم صرف بیعت کرنی ہے تو سٹوڈنٹ کو بتائے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو ان لوگوں کی بھی ٹرینننگ ضروری ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے تیچر بھی تو ماں باپ ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ذمہ داری میں ایک تیچر کی احسیت سمجھتا ہوں وہ تیچر پر آئید ہوتی ہے تیچر کو سب سے پہلی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائے کیا چیز بہت بری ہے اور کیوں بری ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں کلاس روم میں کرنی چاہیے کلاس روم کے باہر کرنی چاہیے بتانی چاہیے جب یہ باتیں بتائیں تو اس کو لے کے پھر کیری کریں گے اور دوسری بات اس کے بات میڈیا کے اوپر جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم بتائیں ان کی ورکشوپ کروائیں ان کی تربیت کریں یونیورسٹریز ورکشوپ کرائیں ان کو بتائیے یہ میسج پھیلاؤ اور یہ باتیں فوری طور پر بند کردو یہ ناپسندیدہ ہے اور ہم معاشرے کے اندر ایک احساس پیدا کریں جسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا ناپسندیدی کا ازار معاشرہ کریں ان باتوں کے اوپر جب تالیاں بجانا بند کر دیں تو پھر یہ چیز خود ختم دیں آپ کا یہ ایک لائی ورکشوپ ورکشوپ ہیں تو کوئی آپ کوئی شاعری وغیرے سے بھی آپ کوئی لگاؤ ہے تو آپ کوئی کلام سنا دیں شاعر کا شاعری تو ہر آدمی کو جو کریئیٹیو ہو اس کو آنی چاہیے اور ہر طالب علم کو شاعری پڑھنی چاہیے سیکھنی چاہیے شاعری کسی بھی جذبے کا سب سے خوبصورت نازک اظہار ہوتا ہے میں شاعری تو نہیں کرتا لیکن میں شاعری پڑھتا ہوں جو سب کو پڑھنی چاہیے میں بھی پڑھتا ہوں اس طرح میرے پسندیزہ شاعر تو فیض ہیں اور ناصر کازمی ہیں مرید نیازی ہیں لیکن پسندیزہ شاعر کے ساتھ اس وقت میں چونکہ سٹوڈنٹ سن رہے ہیں اور ینگ لوگ میرا خیال ہے کہ میرے زیادہ وہی ہوں گے تو میں ینگ لوگوں کے حوالے سے ایک خوبصورت نظم ابھی آپ نے کہا تو یاد آئی ابن انشاء کی ایک چھوٹا سا لڑکا وہ بڑی اچھی نظم ہے اور اس میں خوبصورت میسج ہے اور ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا جیب جی مچلتا تھا میرا ہر ایک چیز پر جیب خالی تھی کچھ مول لینا سکا لوٹ آیا لیے سیکڑ و حسرت ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جند خیر محرومیوں کے دن تو گئے خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے آج میلا لگا ہے اسی شان سے آج چاہوں تو ایک دکا مول لوں آج چاہوں تو سارا دکا جہاں مول لوں آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں نارسائی کا دل اب دل میں دھڑکا کہا پر وہ چھوٹا سا ننہ سا لڑکا کہا بہت خوبصورت بہت ناظرین ڈاکٹر صاحب کا پہلے شکریات آگر بہت شکریات آپ نے اتنی گہری گفتگو کی اتنا ہمیں بتایا آج کی جو ہماری گفتگو تھی اگر ہم سب اس سے سمک اموز ہوں تو ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر کسی کالے گوھرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں فوقیت صرف تقوی کی بنا بر حاصل ہے ناظرین اس بات کو مدی نظر رکھتے ویم پروگرام کا اختتام کریں گے اللہ حافظ